پترکار بندو آپ نے ڈیلیگیشن کے بارے میں پوچھا ہے گورنان صاحب کے ساتھ جو ریسنٹلی ہماری ملاقات ہوئی بی ڈیسی چیئرمن کے حوالہ سے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جمہو پروانس کے بی ڈیسی چیئرمن تھے اس میں الگ الگ بلاکس کی سمسیہیں ہم نے رکھی سندرونی کے بارے میں پیرزائیڈ چاہے میں ہی کر رہا تھا لیکن میرا ایک الگ بلاک ہے میں نے اپنی سمسیہیں رکھی رجوری والے نے اپنی رکھی کٹھوے والے نے اپنی رکھی جمہو والے نے اپنی رکھی ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو ڈی لیمٹیشن کمیشن آیا تھا جمہو کشمیر میں جو کانسیچوسٹس کی حد بندی ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے بولا کہ سندرونی کو ایک سیپریٹ کانسیونسی بنایا جائے کیونکہ سندرونی کی جو جیوگرافی ہے وہ ہلی ایریا اس میں پڑتا ہے شیف کھوڑی سے لے کہ مین کا ماں دیو تک مین کا ماں دیو سے لے کے دندانی کالا کوٹ کا بارڈر ہے جو سول کی تک ہمارا سندرونی بلاگ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی ڈیولمنٹ کے لہجے سے ہم نے بات کی کی آپ نے جو جلہ رجوری میں سب ڈسٹک ہسپٹل سندرونی میں جو اکسیزن پلانٹ دیا اس کے لیے ان کا دھنیواد کیا جو لیفٹ ایرگیشن ماسٹر بیری رام جی کا ڈریم پروجیکٹ تھا لیفٹ ایرگیشن بیری پتن چودہ کروڑ پیہ آرنیبل گورنر صاحب نے جو سنکشن کیا اس کے لیے دھنیواد کیا جو پی ایم جی ایس وائز کی تمام سندرونی کی روڑیں ڈسٹک روجوری میں سب سے زیادہ ہے جو پی ایم جی ایس وائی کی روڑیں جو سندرونی بلاگ کو بلیک ٹاپنگ ہوئی ہیں اس کے لیے دھنیواد کیا جو پی ڈیولو ڈی کی نوار کی روڑیں ہیں اس میں بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے اس کے لیے دھنیواد کیا تمام جتنے بھی پرجیکٹ چاہے ہو آن گوائنگ ہو چاہے ہو نیو پرجیکٹ ہوں اس کے لیے گورنر صاحب کا دھنیواد کیا ساتھ ہی جو پی آرائیز کو پریشانیاں آتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ جی جے جے پریشانیاں جو ہے پی آرائیز کو آ رہی ہیں اور سندرونی کا سب ڈسٹک ہسپٹر جو ہے جہاں ڈاکٹرل کی کمی ہے بہت ساری ایسی سمسے ہیں جو ہم نے جیسے ٹیسیل کا جو پرجیکٹ ہے یہ بلڈنگ کا پرجیکٹ ہے یہ ساڑھے ساتھ کلوٹ پر کا پرجیکٹ جو پینڈنگ ہے ایک منی سیکٹریٹ کے بارے میں ہم نے تمام ایسی باتیں ہم نے ڈسکس کی اور ہمیں جو ہے ایک اچھے طریقے سے آرمی ہسپٹل ہمارے ساتھ کچھ ایکس ارسمن سرپینچ لوگ تھے انہوں نے جو ایک بہت بڑا ڈریم پرجیکٹ ہے ایکس ارسمن سندرونی میں تمام انہوں نے بہت پرانی ڈیمانڈ تھی ان کی وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ڈریز کیا جائے اور ہم نے ہماری جو باتیں ہیں گورن صاحب نے بڑی پیشن تریقے سے سنی اور اس پہ جو ہے عمل بھی ہوا ہم پہنچے ہی نہیں تھے تو چودہ کروڑ پہ سمتنگ جو ہے بیری پتن جو ہے روڑ کا جو ہے ہمیں سننے میں آیا ہے کہ وہ پرجیکٹ جو ہے ہو گیا ہے وہ سالی سنکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم گورن صاحب کا دھنے بات کرتے ہیں اگر ڈی لیمٹیشن کی بات کریں جیسے تھری ٹائر سسٹم ایک پنچائیتی راج کو مجبوط کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن جہاں پہ سندر ونی کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پہ نہیں بلا گیا ہے کس طریقہ سے ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے دیکھئے آج کی جو میٹنگ تھی اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو ڈی لیمٹیشن جمہو کسیور میں ہونے جاری ہے وہ سننے میں دن و دن کہ سندر ونی کو دو ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے ہماری ڈی مانڈ ہے کی سندر ونی کو دو ٹکڑوں میں نہ بانٹا جائے ایسی کسی بھی ساجس کو ہم گرونڈ میں آکے اس کا جو ہے بیروت کریں گے میں میڈیا کے سامنے میڈیا کے دوارہ تمام ایڈمیسٹریشن کو چاہے وہ گورنر انتظامیہ ہو یہ سندر ونی بہتی سندر ونی ہے جو نائنٹی فٹی تری کے حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں پہ یہاں اگر نائنٹی فٹی تری میں بھی اگر سب سے بڑی آجیٹیشن کوئی ہوئی تھی وہ سندر ونی کی درتی پہ ہوئی تھی تو سندر ونی کو اگر کوئی توڑنے کی ساجس کرے گا اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے اور اس کا جو ہے کسی بھی لیبل تک ہم بیروت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ سندر ونی کے دو ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں سندر ونی نشہرہ دو بھائی ہیں جتنے بھی ڈیویلمنٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہیں وہ سیوڈ پل کے پار ہوتی ہیں میں کسی بھی انڈیویجول چیز کا نام نہیں لوں گا لیکن جے گھور کنڈن نیبل ہے جو بھی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہیں جو بھی بڑے بڑے پرجیکٹ آتے ہیں وہ سارے سیوڈ بریج سے پار جاتے ہیں یہ بھی کنڈن نیبل ہے اور اس کو ہم تمام ہماری بی ڈی سی سندر بنی سر پینچ سہوان پنچ سہوان جتنے بھی تمام ڈیوڑھ سو دو سو کے قریب ہیں وہ کنڈن کرتے ہیں اس چیز کو اگر دونوں بھائی ہیں تو دونوں کو برابر برابر حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے تاں کی تاں کی برابر کا جو ہے بھید بھاپ کی نیتی جو ہے وہ نہ اپنائی جائے لوگوں کو ایسا لگے کہ کوئی بھی جو ہمارا نمائندہ ہے وہ بھید بھاپ کی نیتی نہیں اپناتا اور دوسری بات میں جتنے بھی پرجیکٹ آنڈ گوئنگ پرجیکٹ ہیں جا جو سنکشن پرجیکٹ ہیں میں سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہوں ان تمام نیتاؤں کے اوپر جنہوں نے پنچائتی سسٹم میں ایک ایک سو بوٹ لیا ہے وہ کسی پارٹی کا پٹکا پا کے شیڈو پارٹکس کرتے ہیں ایسی گندی رائنیتی کو کم سے کم سندر بنی ہم نہیں چلنے دیں گے کسی شیڈو پارٹکس کو ہم نہیں چلنے دیں گے بھائی جو پی آر آئیز ہے اس کو آرنیبل پردھان منطری شریف نرندر بودی جی بھی مانتے ہیں جہاں سرپینچ لوگ ہیں جہاں بی ڈی سی ہیں جہاں ڈی ڈی سی ہیں یہ تمام ایک آرگنائشن ہے جو جمہو کشمیر کو ابھی چلا رہی ہے کوئی آدمی کسی پارٹی کا پٹکا ڈال کے اور کسی ہمارے سرپینچ پنچ کو بی ڈی سی ڈی ڈی سی کو کنڈن کرتا ہے ایسی کسی بھی عرکت کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور ایک بات اور میں ایڈمیسٹریشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سرپینچ پنچ سہوان ہیں ان کا کام ہے پنچ سہوان جو ہے کل یوگ میں ابھی جو کل یوگ ہے ست یوگ میں دوپر یوگ میں میں چلتے تھے ان کو بولتے تھے پنچ سہوان پنچ پرمیشور ان کو پرمیشور کا درجہ دیا جاتا تھا آج سرپینچ اور پنچ ہمارے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں اور سرپینچوں کے اوپر پنچوں کے اوپر جو ہے ایف آئی آر لاز ہوتی ہیں ایسی کسی بھی حرکت کو ہم ہماری سندر بنی بی ڈی سی جو ہے کنڈن کرتی ہے اور جلا پولیس انتظامیاں کو ہم جے ریکوست کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی پی آر آئیز کے اگینس اف آئی آر لگاتے ہیں اس کو پہلے بنیادی سطح پہ انجاج کر کے انکواری کر کے اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی بہت بڑا ہینیس کرائم ہوتا ہے وہاں اف آئی آر لگائی جائے ادروائز اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھا جائے کیونکہ پی آر آئیز اس کا کام ہے لوگوں کی میٹنگ میں جانا اور لوگ اگر دونوں پارٹیوں کے بیچ میں جگڑا ہو جاتا ہے تو پی آر آئیز کا دائت بھی بنتا ہے مہاں جا کے ان میں دونوں میں آپس میں صلاح کروانی تیٹی سی چیئرمین انڈر شرمہ جی نے ہمیں محصبے جہا تھا کہ آج ہماری کوئی جہاں پر میٹنگ ہے آپ جہاں پہنچے تو جب آ جہاں پر پہنچ کر ہم نے ان سے جنڈا پوچھا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم گورنر صاحب کے پاس گئے تھے وہاں پر ہماری یہ ڈسکسے ہوئی ہے اور اس لیے لوگوں کے ساتھ ہم آج چرچک کر رہے ہیں لیکن ہماری بھی کچھ باتیں چلیں تو سب سے پہلے میرا اور جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری طرف سے سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ سندر بڑی کو یہ ہمارا ایک کرس جنسی کا ایریا ملنا چاہیے اگر یہ نہ ملا تو ہم جو ہیں ہڈتال کرنے کے روڈ بلا کر کے کوئی بھی ایڈمیشن آجے گی ہم پیشے نہیں دیں گے سیکر پوائنٹ جو ہمارے ایکس ایمہلے ہیں روڈ بڑی رہنا جو بی جے پی کے پریڈنٹ ہے پریڈنٹ تو ہیں بی جے پی کے ہم ہی ہیں پریڈنٹ کسی پارٹی کے ہمارے اندرشارم ہی ہیں پارٹی کے لیکن وہ اس بات بی ڈی سی چیرمین ہے وہ پورے پلاک کا جمعبار ہے تو میں سننے میں آ رہا کوئی بھی چیز ہے لمیڈی جا رہی ہے اگلی کرتے ڈپارمنٹ لگے لمیڈی جا رہا ہے ہاؤسپیٹر لمیڈی جا رہا ہے پہلے ماسٹر بیلی رام جی تھے وہ نشارہ بناتے رہے ابھی یہ کیا رمیڈر رہنا یہ لمیڈی چلے گیا جائے سندر بڑی میں کوئی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بھائی جو بڑے بڑے لیڈر جو ہمارے کو ڈی ڈی سی بنائے جا بی ڈی سی بنائے جہاں لکسل کے ٹاپ کئی آئے شامرال جی آئے رادشام جی آئے کہ بھوٹ بی جی پی کو دو اس کو دو تو وہ ابھی کہاں مر گئے ہیں آرنا جہاں ہوں گروڑ میں جو ہمارے ساتھ بینے کیوں ہو رہی ہے اگر جائے ابھی بینی آئی ہمارے ساتھ سے کٹ جرسی کی ہوگی ہم بادہ کر رہے ہیں آپ کو یہ شک ہے تو آپ تھوڑا ایک احتوار کو ہمارا جرکہ دیکھ لینا ہمیں سندر بڑی کو بلا کر دے گے پورا علاقے کو کٹ جرسی آتی ہے کٹ جرسی مجھ آتی ہے اس سے زیادہ میں کوش نہیں کہتا ہوں بہت بہت دنیوار باجبا کے کارے کو کسم کلائی ہوئی ہے بی جی پی بی بی بیسری پردان منطری جی دے تو پورے ان دو سال کا بہت دی بی بی سٹ لیکن میرے جیسے جو چپچے ان کو کسم کلائی ہے کہ آشا سوری کام ہو برا کام ہو کوئی بھی کام کرے آپ لوگوں نے نہیں بولنا ہے گی جی پی والوں کو کسم کلائی ہوئی ہے نہیں کھلا یہ پوچھو ان کو بے رجوا دو ایک مین بودہ ڈاک بنگلے میں ڈیڈی صاحب کا فون آیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں کوئی جو ڈی لیمٹیشن بغیرہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں سنا تھا کوئی افزرور بغیرہ جہاں آئے تھے لیکن افزرور اگر آنے تھے تو یہاں کی جتنے پی آرائیز ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کرنا تھا ان کے بھی ارادے پوچھنے تھے کہ ڈی لیمٹیشن میں جے چیز کیا آپ کے کیا ارادے ہیں لیکن جو ہمیں اس چیز کا جیسے دور راج کی پنچائتیں ہیں ان کو اس چیز کا تو پتا نہیں چلا کہ وہ افزرور آئے ہیں انہوں نے پوچھتا کی ہے جہاں دو چار آدمی چار بیٹھیں ان سے باتشید کر کے وہ چلے گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سندر ونی کو الگ نہ کیا جائے اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں ہم سو سال دو سو سال پیچھے چلیں جائیں گے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اتنی پی آرائیز کی ہوتے ہوئے اگر یہ سندر ونی کے ٹکڑے کیے گے ہمارے آنے والی پیڈیاں جو ہیں ان کو جواب دینا ہمارے کو بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے ہماری سرکار سے گزارش ہے کہ سندر ونی کے ٹکڑے نہ کیے جائیں تینکیو سی ڈسکیشن ہوئی ہے جس کے مادیم سے ہمیں بہت سی جانکاری ملی ہیں بیٹھ کے تو یہ سننے میں یہ آرہا ہے کہ جو ہماری سندر ونی کے یہ ہے یہ ٹکڑے کیے جا رہے ہیں ہم پردار منتریزی سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ٹکڑے مت کریں ہمیں یہاں کی کانچونسی بنایا ہے یہاں کی پاپولیشن کانچونسی کے کابل ہے اتنی پاپولیشن ہے کہ یہاں کانچونسی بن سکتی ہے تو یہ جو ہمارے جو ہمیں ایک بھی ڈپارٹمنٹ یہاں پرابر ہمارا نہیں ہے نہ کوئی ہوسپیٹل ہے اور ہوسپیٹل بھی بنایا گیا تو ایک چھوٹا سا ہوسپیٹل ہے ایک فسٹ ایڈ کے لیے جہاں تو ہمیں جمہوریفر کیا جاتا ہے جہاں جوری کیا جاتا ہے جبکہ ہم سندر وانی سے سو کلومیٹر زوری دور ہے اور سو کلومیٹر جمہور دور ہے ہمیں یہاں ہر فیسلیٹی ہمیں ملنی چاہیے محلاؤں کے لیے بھی یہاں بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں یہاں سے جمہوریفر کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کے اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جاتا ہے جہاں سے ریفر کیا جاتا ہے کسی بھی پرکار کی جو صوبیدہ ہے ہمیں یہاں نہیں دی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ یہاں ہونا چاہیے پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو سندر وانی ایک ویسٹ ایریا ہے بولتے ہیں گیٹ بے ہے یہ جمہور کا گیٹ بے ہے پونچ کا گیٹ بے کیا گیٹ بے ہے آج تک تو یہاں انجسٹیز ہی ملے اپنی اپنی کھیچتے ہیں تو میں اتنا ہی کہوں گی میں اپنے وانی کو ویرام دیتی ہوں جائے ہین جائے بارٹ ہماری میٹنگ کا مہین رزنڈا جو ڈا بنگلہ سندر بنی میں تھا وہ اسی ڈی لیمٹیشن کے پر ہی تھا جو پی آر آئیز ہیں ان کے ساتھ کوئی بارتہ نہیں کی گئی نہ ہی کوئی ڈی لیمٹیشن کی جو کمیٹی جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کوئی پی آر آئیز کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی ان کے جو ان سے کوئی صلاح مشورہ جو نہیں کیا گیا ڈی لیمٹیشن پر تو اس کے ہمیں جے سننے میں آ رہا ہے کہ سندر بنی کے اس کو اٹزائننگ ایریا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جیسے کالا کور چوکی چورا اکنور کے ساتھ اس کے بیرود میں ہم سب پی آر آئیز اکٹھے ہیں اور ہمارا اگلا ازنڈا جو ہے وہ سومبار کو چھبیس تاریخ کو ہم صبح دس وجہ صاحب پی آر آئیز اور سندر بنی کے جو لوگ ہیں وہ جنتہ اکٹھی ہوگی اور ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے